اسلام علیکم ویورز آج آپ کے ساتھ ایک سٹفٹ کٹلٹس کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت ہی آسانی سے کم انگریڈینٹس کے ساتھ تیار ہونے والی یہ کرنچی کرسپی سی ریسپی کو آپ ایز ایٹی سنیک یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بچوں کو لنچ باکس میں دینے کے لیے ایک بہترین آئیٹم ہے اور افطار کے موقع پہ بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جب بھی آپ کا چائے کے ساتھ کچھ مزیدار سا یونیک سا کھانے کو دل کرے تو کچھ ہی دیر میں یہ جلدی تیار ہونے والا سنیک آپ ضرور ٹرائے کریے گا اگر آپ کو میری ریسپی پسند آرہی ہیں تو کائنڈلی ان کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کریں یہاں میں نے دو ٹیبل سپون گھی کا لیا ہے ایک فرائی پین میں اس کے بعد یہاں میں نے ایک کپ بندگوبی باریک کٹی ہوئی چکور چکور سی میں نے لی ہے پھر اس میں میں نے گاجر ڈالی ہے ہاف کپ کے قریب اور شملہ مرچ ڈالی ہے ایک چھوٹی سی شملہ مرچ تھی اس کو میں نے چھوٹی چھوٹے کیوبز میں کٹ لیا تھا ان تمام ویجیٹیبلز کو آپ نے ایک سے دو منٹ جو ہے وہ سوتے کرنا ہے فرائنگ کے دوران اس میں ہم نے کچھ مثالے ڈالنے ہیں نمک ڈالا ہے میں نے تین چوتھائی ٹی سپون کالی مرچ میں نے ڈالی ہے ہاف ٹی سپون اور اس کے بعد ہم نے اس میں لال مرچ ڈالنی ہے ہاف ٹی سپون اور سویا ساس میں یہاں پر ڈال رہی ہوں ایک ٹیبل سپون سویا ساس اس کو بہت اچھا فلیور دیتی ہے ان تمام چیزوں کو آپ نے مکس کرنا ہے اور ایک منٹ تک آپ نے اس کو مزید فرائی کرنا ہے فرائنگ کے دوران یہ چونکہ باریک باریک کٹی ویجیٹیبلز ہیں تو یہ بہت جلدی گل جاتی ہے اب ہم نے دو انڈوں کو اچھی طرح سے بیٹ کر کے اس میں ہم نے شامل کر لینا ہے اس کو سبزیوں کے اوپر اچھی طرح سے پھیلا لیں آپ تین انڈے بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر دو انڈوں کا استعمال کی ہے اور آپ نے اس کو ذرا سالیڈ ہونے دینا ہے فوری طور پر اس میں چمچ نہیں چلانا ہے جس طریقے سے اب ہم سکریمبلڈ ایکز بناتے ہیں اب آہستہ آہستہ آپ نے اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے تو اس کو اب آپ نے اچھی طریقے سے اُلٹتے پلٹتے اس کے موٹے موٹے چنکس بن جائیں گے اور اس کو اب آپ نے کور کر کے اتنا پکانا ہے کہ یہ سبزیاں بھی ٹینڈر ہو جائیں اور جو اس کے اندر مویسچر ہے وہ بھی سک جائے اس کو ہم نے بلکل ڈرائے کرنا ہے کیونکہ جب ہم اس کی سٹفنگ کریں گے اگر اس میں لیکوڈ ہوا تو ہمارے آج جو پیٹیز ہیں وہ اچھی نہیں بنیں گی اب یہ دیکھیں کہ بلکل یہ خوشک ہو چکا ہے اس میں کسی قسم کا پانی مویسچر نہیں ہے تو اب اس کو ہم نے ایک سائیڈ پر رکھ دینا ہے تھنڈا ہونے کے لئے یہاں میں نے بوائلڈ پوٹیٹوز لیے ہیں آدھا کلو آلو تھے اور آلو جو ہے نا یہ ہارڈ بوائل ہونے چاہیے ڈھیلے ڈھیلے نرم نرم آلو آپ نے اوبالنے نہیں ہیں پھر اس کے اندر اب ہم نے اس کو میش کر کے اچھے طریقے سے اس کو میش کرنا اور اس کے اندر کچھ ہم نے چیزیں ڈالنی ہے کچھ مثالیں ڈالیں گے چلی فلیکس ہم نے ڈالے ہیں ہاف ٹی سپون نمک ڈالا ہے تین چھتھائی ٹی سپون اور اس کے بعد اس میں ہم نے کون فلور ڈالنا ہے ہاف کپ یہ بہت امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے یہی اس کو کرسپی بنائے گا بریڈ کرمز میں نے تین بریڈ سلائسز کو مکسی جار میں گھما کر ان کے بریڈ کرمز بنا لی ہیں آپ نے اس کو حساب سے ڈالنا ہے پہلے دو بریڈ سلائسز کے کرمز ڈالیں پھر بعد میں ضرورت محسوس ہو تو تیسرا بھی ڈالیں یہاں اب ہم نے کورینڈر لیا ہے دو ٹیبل سپون اور دو چھوٹی چھوٹی ہری مرچوں کو میں نے چاپ کر کے اس میں ڈال دیا ہے ان تمام چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے اور تھوڑا تھوڑا سا آپ نے پانی ڈالنا ہے اس میں بلکل تھوڑی اماؤنٹ میں جیسے میں نے یہاں پر تین سے چار ٹیبل سپون پانی اس میں ڈالا ہوگا اور اس کا اس طریقے سے آپ نے ایک ڈو گوند لینا ہے یہ سخت سا جیسے ہم آٹا نہیں گونتے اس سٹائل کا اس کو آپ نے اچھی طرح سے نیڈ کر لینا ہے اور یہ اتنا اچھا یہ مکس ہو جائے گا سالڈ فارم میں ہو جائے گا کہ آپ اس کو جو بھی شیپ دینا چاہیں گی بہت آسانی سے اس کی شیپ بن جائے گی اور اچھی طرح سے بس اس کی مکسنگ کر دینی ہے کیونکہ کون فلور آپ نے پھیلا لینا ہے اس کے اوپر پھر ہم نے جو سٹفنگ بنائی ہوئی تھی اس کو ہم نے تھنڈا کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا وہ سٹفنگ ہم نے اس کے اندر ایک ٹیبل سپون فل کر دینی ہے اور اس طرح سے آپ نے اس کو جس طرح سے ہم آلو یا مولی والے پراتھے بناتے ہیں تو اس کے اندر ہم فلنگ اندر فولڈ کرتے ہیں اسی طرح سے آپ نے اس کو پیٹی کی شیپ دینی ہے اور یہ اندر اس کے بہت اچھے طریقے سے اندر اس کے مل جائے گا اور باہر سے آپ دیکھیں کہ یہ بلکل سموتھ اور چکنی قسم کی پیٹیز تیار ہو رہی ہیں اور اس کو آپ ایڈوانس میں پریپیئر کر سکتے ہیں جب آپ نے افطار پر یا ٹی سنیک میں اس کو بنانا ہے تو بیفور ٹائم آپ اس کو بنا کے فریج میں رکھ دیں اور یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتی ہے ایک سے دو دن تک تو آپ اس کو فریج میں رکھ کے بھی یوز کر سکتے ہیں اب آئل کو آپ نے درمیانہ گرم کرنا ہے بہت تیز آگ پر ہم نے اس کو نہیں پکانا ہے میڈیم آئل میں آپ نے اس کو باری باری ڈالنا ہے تو یہاں پر آپ آئلز میں ببل دیکھیں کہ بلکل کم اماؤنٹ میں ببلز بن رہے ہیں ڈیٹ مینز کہ آئل بہت کھولتا ہوا گرم نہیں ہے اس کو اسی طریقے سے آپ نے پڑے رہنے دینا ہے ایک سے ڈیڑھ منٹ کے بعد آپ نے اس میں چمت چلانا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی کریکس نہیں ہوں گے یہ بلکل بھی پھٹیں گے نہیں جو ہم نے اندر سٹفنگ ڈالیا ہے وہ باہر نہیں آئے گی اور بلکل سموتھ یہ گول گول سی پیٹیز تیار ہوں گی پھولی پھولی سی اب آپ نے اس کو بس الٹتے پھولٹتے اس کا کلر چینج ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی سرفس سالڈ ہو رہی ہے اور وہ کرنچی آپ کو بقاعدہ محسوس ہونی شروع ہو جائے گی کہ یہ سخت ہو گئی ہے لیکن اس کو آپ نے ابھی مزید فرائے کرنا ہے تقریباً پانچ سے چھ منٹ ہمیں اس کو فرائے کرنے میں لگیں گے جب تک کہ اس کا ریڈش گولڈن کلر نہیں آ جاتا یہ ریل دیکھنے میں بھی اتنا خوبصورت اس کا شیڈ آیا ہوا تھا اور اس کو آپ نے تسلی سے فرائے کرنا ہے کیونکہ ہم نے آلو کے اندر کون سٹارچ ملایا اور کون سٹارچ سے ہی یہ کرسپی بھی ہوتے ہیں اور کون سٹارچ کو ہی ہم نے بقاعدہ کک بھی کرنا ہے ویسے تو ہر چیز اس میں پکی ہوئی ہے آلو بھی ابلے ہوئے ہیں سبزیاں بھی پکی ہوئے ہیں تو بہت زیادہ اس کے کچھے رہنے کے چانس ہی نہیں ہیں تو یہ خوبصورت سی پیٹیز ہم نے تل کے اس کو آپ نے کسی پلیٹ وغیرہ میں نہیں رکھنا ہے بلکہ کسی چھلنی میں رکھنا ہے تاکہ اس کو ہوا لگتی رہے جس بھی سنیک میں ہم کون فلور ملاتے ہیں اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ اس کو فریش فرائے کر کے فریش ہی سرف کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی کرسپی نیس جو ہوتی ہے وہ کافی دیر تو قائم رہتی ہے لیکن چیز کو کھانے کا ایک طریقہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو فریش فریش سرف کرنا ہے آپ کو اس کی کرنچی نیس کا اندازہ ہو رہا ہوگا اگر آپ کا ریسی بھی پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تو بہت ہی کم ٹائم میں کم محنت سے کم سامان سے بننے والا یہ ایزی سا سنیک آپ جھٹ پٹ اپنے گھر پہ تیار کر سکتی ہیں اور بچے تو اس کو اتنا شوق سے کیچپ کے ساتھ املی کی چٹنی کے ساتھ جب آپ اس کو سرف کریں گی تو یہ جھٹ پٹ ختم بھی ہو جائیں گے اور بچوں کا ایک بہت اچھا سکول کا لنچ باکس آئیٹم ہے اس کے علاوہ آپ اس کو جب بھی کبھی آپ کا کچھ چائے کے ساتھ ہلکہ پھلکہ کھانے کا دل کریں تو آپ اس کو ضرور انجائے کریں دل کریں گھر پھلکہ